اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر ہمارے کھڑا ہو کے اندھے اجازتوں بھی لے ہمارے نظر نہیں چکریا جی جو انکسار پیکر بن کے نظرہ چکائیوں یا ہاتھ بننے ہوئے توجہ ہے نا ہاں بھئی نبی فرما دینے کیا نائے لائیام اولمانو پوچھتے ہیں کون آدینے نبی دی دربارے چے دا چوٹھی دگا تے مقامے مطلبے اے اووے جیڑا سولیمان دے اسطبل ویچ گھوڑیاں دی شفائی تے نوکری کرنوا لائے نبی دے دربارے چے کھڑا ہو کے دشری آئے نبی فرما دینے اجنہ تے نو طاقت نازے تے نبی دے دربارے چے گھڑا تے نوکران دا کمال تے نو بھی کھاما رب نے کی پاور دی تیے اے اسطبل ویچ گھوڑیاں دی شفائی کرنوا لائے چوتھے درجے دا نوکر چوتھے درجے دا درجہ چہارم کا ملازم ملازم نہیں درجہ چہارم چے خدمت کرنوا لائے ملازم ہاں فرمایا قدو آئیں گا قرآن دقاء لالذی علدہ علدہ علم من الكتاب انا آتی کبھی قبل ای ارتدہ ای ارتدہ ای ارتدہ قرآن اللہ علیہ کو ترفق نبی فرما دنکہ دعائے گا آندھ changes آنڈی میں تاندہ سجد جانا ہوئے اچھا جانا بھی نہیں دیر حضور دیر بھی نہیں پھر انہیں کہا اللہ فرما نے یہ ایک ش nac ہے حضور کی ای ارتدہ الائی کا ترفق علماء نے ترجمہ کی تا کمال کی تھی پلک جبکان تو پہلا لیکن اے مفہوم ترجمہ نہیں کیونکہ ایس تو سونا ترجمہ ہو اور بندہ ہی نہیں سی علماء نے جنہا کچھ بنا ہے اے سب تو حسین جملہ اے ہی سی جنہوں شارٹ کٹ کر کے سمندر نو علماء نے قوضج بنج کی تا لیکن ترجمہ کی یہ اے انیار تدہ الائی کا ترفق اے جدو تو آڈیا نگاما تو آڈی وال لوٹن گیا راتو دن ارتداد تو آڈیا نظرات تو آڈی وال لوٹن گیا اس تو پہلے میں دخت پیش کر چکے آخو مگا نارے تکیر نارے رسال نارے حیدری نارے حیدری اچھا اے پلک جھپکنا بھی کی یہ جدو بندے دی آنکھ کھلی ہوندی یہ ہوندی یہ اگلے تھے تو آڈی آنکھ کھلی یہ آنکھ میرے تھے میری آنکھ تو آڈے تھے جدو اپنے آپ تے کرنی ہوئے او دو اکھ بند کرنا پہندے اپنے آپ تے اکبالنگ نے اپنے مند میں دوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے آپ تے غور کرنے لئے اکھ کرنی پہندی یہ بند تے جدو بند ہوئے تے کھلے انواندن پلک جھپکنا تے او آکھنے حضور بس اپنے تے نہ کرنا میرے تے ہی رکنا اچھی سوال اللہ سکھو او دا مطلب ہے یار تدہ علی کا تر فک تو آڈے وال جدو تو آڈی نگاہ موڑے گی مطلب ہے جب تک میرے تے رہ گی نا یہ سہ دورانی کا مونہ جے اچھی اچھی سباہن اللہ نظروں سے ملا نظریں بردے میرا پہمانا آباد خدا رکھے ساکی تے رہا میں خانہ پین کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساکی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساکی ہو بغداد کا میں خانہ آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا اور جی چاہتاں گئے تو گفے میں دے جو میں انہیں آکھیں درشن کا تو درشن کو نظران کا نظرانا درشن کا تو درشن کو نظران کا نظر عزیزان گرامی قدر بابا بیک لو اللہ دے نبی دا غلام اٹھے بیٹھیاں ہاتھ کی تے انجے چکیا تخت کتنے دور تو پندرہ سو میل دی مسافت تو تقریباً اے اکی بائی سو دے راؤنڈ آباؤٹ کلومیٹر دور تو تخت چکیا ستاں کمریاں ویچ مکفل بند پھر انہیں چک کے لئے آندہ نہ کسے نے آندہ بکھیا نہ انہیں کسے نے صدیا نہ اے اٹھیا نہ اے گیا پندرہ سو میل تو انہیں تخت چک کے نبی دیا قدمچ رکھیا اے آندہ میرا کمال نہیں تے نبی نے اکیہ آزا مل فضل ربی اے آندہ تو آٹی نظر دا کمال نبی آندہ سارا میرے رب دا کمال یہ آندہ تو آڈا نظر دا کمال نبی آندہ میرے رب دا کمال اس بات تے بڑے بڑے آنے پازیٹیو نیگٹیو جرا کی تھی لیکن نمبر لے گیا دور حاضر دا بندہ جدے نائے احمد سلیم نو مسلم برطانی آدھا ریغیشی سوت فریقیچ ملازمت کرنوالا ملٹی نیشنل کمپنی امریکن بریٹش کوالی فائیڈ آندہ میں اتھے کم کردہ سا چھوٹی جو نے اپنی آپ بیتی لکھیے میں مسلمان کیسے ہوا آندہ سوت فریقیچ ملازمت دے دوران میں بیکھیا تبلیگی جماعت دے دوست مسلمان لوگانو قریب کر کے انہوں نے چمٹ کے لپٹ کے کلمہ پڑھان والے میں بڑا متاثر ہویا انہوں نے کار کردگی تو میں متاثر ہو کے آنکھیا میں نو بھی کلمہ پڑھاؤ انہوں نے جننے کاندھا سی انہوں نے پڑھا چھویا خون میں آکھیا میں نو خواہے سے میں پورا دین سکھا انہیں کے ہوتے سانوں بھی نہیں آندہ سڑے نال چل لو پاکستان لاہور دے دیکٹیشن اٹھے لی جام آگے مرکز دین سکھا آگے آدھے میں خوش ہو کے لاہور آگیا پاکستان اس مرکز چلا گیا جدو میں گیا ایک سال دے مختصر سے اردو بھی عربی بھی میں جانا لگ پیا آدھے میں قرآن پڑھدہ پڑھدہ جدو اس آیت پہنچیا قَالَ اللَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِی کَبِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُ اس آیت پہنچیا میری سوئیاں آڑ گئیاں آدھے میں قرآن اچھ انگلی رکھی قرآن سینے نال لایا سدہ مرکز دے سنتر اچھ بیٹھے ہوئے امیر جماعت نوا کیا میں کہا سر جی دین سمجھ نہیں پیاندہ اونے کیا کی ہویا ہے میں آکھیا بابا اٹھیاوی نہیں کتے کیاوی نہیں کسے نوں صدیاوی نہیں اونے تخت کینج چکی آئے آدھے جدو میں گل کی تیئے میں نوں نہیں پتا چلیا اینج اگ بگو لگو کے آدھے بابی دے چکرے چپے گئے نہ مرادا تشکیل میں نوں نہیں پتا لگیا اے لفظ تشکیل کیڈی وڈی سزا ہے او دو محسوس ہویا جو دو دو میں موڈے بھاری ہو گئے ہاتھ چلوٹا چینک ہونا پھڑای ہونا کہ چل میرے یار اے ہے تشکیل میں نوں جماعت دے نال ٹوریا میں ٹورپیا میں کہ اے دنائی دین سمجھنے ہیں میں دین سمجھنے ٹورپیا کاغان تے ناران پیرچ چھالے موڈے ہیں تے کلے میں سال پورا سزا کٹ کے آیا اگلی گل میں نوں سمجھنے آئی اے میں مڑا یاس ہوں یا میریاں ہوتھے میں بیکیا مرکاز چھوڑ بزرگ بیٹھے نے میں چکیا قرآن تے چلا گیا میں کہا سرج دین سمجھنے آیا ہاں دیکھ کی ہویا میں کہا بابا اٹھیاوی نہیں کتے دیاوی نہیں کسے دو صدیاوی نہیں انہیں تخت کینے چکے ہیں انہیں کہا دماغ خرابے دا تشکیل کرو دوجہ سال میں مڑ سزا بول گئی میں چکا اپنا سمان میں کچھل بیلی نصیب انہیں دوجہ سال میں راوچ میں انہوں نے پوچھا بے تُسا کو دس سو بابا اٹھیا نہیں گیا نہیں انہیں کہا دفع کر کیلے چکارج پہ گیا دین کی بات کریں ہم اللہ کی بات کریں اسے آگے ہم کچھ نہیں جانتی میرے بھائی امیر کے پاس جائیں گے انساءاللہ ضرور پوچھیں گے انہیں کہا میں سال خپدہ ریاں موڑا آگیا میں آکے وے کیا اتھے استاد ہور میں کہے دے کل پتہ کرا آگے میں پھر قرآن چکے آ پڑ گیا میں کہا سر جی جی دین سمجھ نہیں پی آندا انہیں کہے کیوں یہ میں کہا بابا اٹھیا بھی نہیں کتے گیا بھی نہیں کسی نو سدیا بھی نہیں انہیں کہے چھے تم بابو کے چکر میں تم پڑے ہوئے نا آنجھے تریجہ سال چی میں پریشان ہویا میں کہلو یہ کوئی کرے گا آنجھے تشکیل کرو اس کی آنجھے ایس سال میں کہا جنہ ہو گئے دین انہیں بڑے آخری سزا کٹ کے میں پھر نہیں آماؤں آنجھے میں دیڑے نال گئے میں کہا توڑے چکو کوئی عالم انہیں کہے نہیں اسی سارے الحمدللہ جاہل ہیں چلے کتے ہیں دین سکھان توجہ ہے نا حالی حالی بولو اچھا جو دو جاہل دین سکھان لگ پہنگے پھر قوم کی ہوئے گا سبانہ پھر ٹیوی اعتضا کرنا لیک جوید غامدی حضرت مولانا شیخ الحدیث جنید جمشید صاحب شیخ الحدیث وقت تفسیر حضرت مولانا شاہد آفریدی اے اے محدث نے جس قوم دے ایو جا عالم نے اللہ بچاوے ایو جا دین تو نراض تا نہیں ہو گئے اچھا ہو بھی جو تو میں نوٹینشن نہیں کیونکہ سیال کوٹ لے سڑک ہو رہے بس اچھی سبحان اللہ سوننا میں عزیزانِ گرامی قدر اندھے چوتھے سال میں آیا میں کہا بس ایو دین کافی ہے جنہ سمجھ آگئے اندھے میں آیا پتہ چلے اس بار میں نئے امیر آئے ہیں عرب سے پڑھ کے آئے ہیں میں کہا ایدھا مطلب ہے نوہ آئے ایدھا علم بھی چنگا ہوئے گا اندھے میں تور گیا میں کہا سرجی دین سمجھ نہیں آیا اندھے کی ہوئے میں کہا بابا اٹھیا بھی نہیں کتے گیا بھی نہیں کسے نو انہوں نے کہا چھا تم بابو کے چکر میں ہو بازگست چنائی دے رہی ہے پورے مرکز میں اس کی تشکیل کرو کسی گرام علاقے میں میں کہا سارے اندھا پیو نکلے اندھے جلائی دا مہینہ تے تشکیل ہو گئی میری فورٹباس مروٹ توجہ ہے نا اندھے میں چکیا سمان تماک بس ایو بڑے یہ تا سارے انول تیز نکلے اور میں چھاڑ بھی نہیں سکتا کہتے مار نہ دین اینا تا مار کے موڑکنے غیبانہ جنازہ پڑھا کارو بارے نا توجہ ہے کہ نہیں اللہ بیزنس تو بچاوے ایو جب بیزنس تو بچاوے ذرا اچھی آکھ ہو آمین عزیزانے گرامی قدر پیارے دوستو اور بزرگواند ایسی ٹوڑ گئے فورٹباس مروٹ پہنچے اثر دی نماز دا ٹائم دور تو پانی بھر کے آئے علاقہ ہے جدا نہ مسجد نہ اپنا مسجد ویچنا پانی پانی جڑا سی اووی جناب والا کود آتے زہریلا ایسا پانی پیتا نہ جائے دور تو پانی پیندہ لے آئے ایسا وضو کیتا نماز پڑی مغرب دی نماز تو بادسان دال دا پتیلا چاڑیا ترہ ترہ پلیٹا دال دیا درجن درجن روٹیا ایسا سٹور کر لیا تے الحمدللہ عشاء پڑھ کے ایسی لمبے ہو گیا اللہ ماں الہی بخص قادری فرمان دے اندر زنین اببہ ایمانہ نو گھر کوئی سون نہیں دیں دا ایسا سون جان دیں اندر زنین سو گئے ظاہر ہے جدو بندہ ترہ پلیٹا دال تے درجن روٹیاں کھاو دو آرام نال تے نہیں سو سکتا نا آنا جانا تے لگے ہی رہنے نا آن دے جدو ساری رات میں اٹھ دا آن دا جان دا رہا ہے ایک بابا ویکھیا گرمی دے مہینے چھ ٹاٹ دا لیباس مسجد سیلچ کھڑا ہے آن دے میں جتنی واری اٹھیا یا بابا رکو چوندائے یا بابا سجدے وے چوندائے میں غور کرنا پھر خیالان دے سائے دے دی لوگ میں جنہ دے بارچ میں قرآن اج پڑے اے واللہ دی نا یا بی تو نا لی رب بھیم سجدہوں ہا میں قیامہ کر کر جاری اے راتی روے تنیدی اکاتی اے دھوندے اے فجر یوگر آر سداوے تی سب تیمی وے ہوندے آگا ہے بابے نو رکو تے سجدے چی میں وکھیا رات پائے گئی فجر ویلے ایساں اٹھے فجر پڑھ کے ایساں پھر دال چاڑی روٹیاں پکایاں کھان لگ گئے بابا جی کھا لاؤ بابے اوریاں دن پتر روز ہے ایسا کیا گیا بھی کتنی تی روزہ بھی ہے اندھر میں چپ کر گیا میں اکا کو رو لیا جدو بیلی سو گئے میں اٹھیا میں بار بابے کو لایا بابا اللہ دی بادت چھ مشروفے میں آکھیا بابا جی تو اڑا نہ کیے تی رو کے اندھر پتر غلامہ دا کیڑا نہ ہوندے میں آکھیا بابا جی آئے کی توو اندھر پتر مسافر دی کوئی منگل نہیں آیا تے چنگی تھا تُو جدو میں میری گال سنینا بابے نے بابا جی میں نے اندھر پتر تیری زبان کے لیے میں کہا انگریزی بابے اور یہ اندھر اوکھا نہ ہو تو انگریزی بول آن دے میرے نال انگریزی جڑ گئے بابا جی میں جدو بابے دی ایڈی فاسٹ انگریزی سنی میں کہا بابا جی اے کی تے جسوس تھا نہیں تسی کہ بابے اور یہ مسکر آکے آن دے ہاں جسوس ہم ہے میں آکھا کی دے آن دے مدینہ لے دے آن دے میں چپ کر گیا آن دے میں چپ کر گیا میں سمجھ گیا بابے اور یہ کچھ درویش نے میں آکھا بابا جی اے دس ہو میں نے دین سمجھ نہیں آیا تو بابے اور یہ مسکر آکے آن دے پترہ جی نال پھرنے پی آن دے جی نال سمجھ آیا ہوں دے تے میں دردر زلیل ہوں دے پترہ جی دے سودہ ہوئے نا چنگا او بھامے پینڈ کی بھامے جنگل اچھ بیٹھ ہوئے لوگ لین اچھ لگ کے لین دے جی دے سونا ہوئے نا جی دے سودہ ہوئے مارا او بو میں آتے زلیل ہو کے آن دے انام یہ ہمارا سودہ لے لوگ کوپن بھی نکلے گا انعام بھی نکلے گا بی بیاں سرف تک نہیں لین دیا آنے ان چوالاں پہ ہمار دے ایدہ سرف ہی نہیں چنگا جی دے سودہ جی دے بو میں آتے آکے دین پچھا رہا ہے نے ایک جالی کمپنی ہے ایک ٹریڈ مارک ویک اصلی سودہ ہو سی جنہ بابا حجویر چلائے کے راوی دے کنڈے تے آیا ہے نا داتا لی حجویری قسم زل جلال دے سودہ جو خالص ہے ہی نا انیس سو سنتالیچ قید اعظم نے اکھیا جدو سلوگا نے اکھیا ملک بنایا ہی شکریہ قید اعظم اکھیا قسم پروردگار دی اے ملک میں نہیں بنایا اے ملک نان سو سال پہلے اوہ دو وجود چاہ چکے اسی جدو راوی دے کنڈے تے داتا لی حجویری نے دیرہ لگایا ہے پاکستان پاکستان اور یاکہ ہے پیزار عزیزانی گرامی قدر بابا جی اندینے پترا انہا نو سمجھ آیا ہوندہ تے دردر زلیل نہ ہوندے میں کہا بابا جی انہیں اکھے رولہ کیے میں اندر ہو گیا قرآن لے آیا میں کہا بابا جی یہ دسو بابا اٹھے آویں نہیں کتے کسے نو انہیں تخت کنج چکے بابی اوری مسکرہ کے فرمان دن پترا جے اے مسلے جاننا چانا ہے اے مسلہ تے نو سمجھائے گا میرے سانیاں دے بوئے تے ٹور جا آندھے بابا جی توڑے سانی کون نے آپ نے فرمایا داتا لی حجویری آندھے کتے نے فرمایا اللہ اور آندھے میں سداو کی سوکھی کٹ لئی ہون میں مرکزیں چاہیا نا میں کیا میری تشکیل کرو اونا کیا یہ بھی رول ہے جیڑا آپ پہ آنے نا تشکیل کرو یہ دیتے ہیں آندھے غور خوز تو باہد ہو نا میں نو کچھ گھنٹیاں بات جواب ملے بے کسی دھرنا چھوٹی دے مولوی کو لے نو سٹوے دیا سویاں درست کرے آندھے سوچ بیچار تو بات میری تشکیل ہو گئی مولوی احمد اللہ اور اکول شیر آنے آندھے میں پہنچ گیا اثر دی نماز لے میں ایک بندے نو پوچھیا میں کہا داتا ساں میں کہا کوئی داتا تا نہیں اللہ خبردار داتا بتا ادھر کوئی داتا نہیں میں کہا کسی غلط بندے تے بجیاں میں چپ کر گیا آندھے جد مغرب دی نماز پڑی میں ایک سونیاں کالیاں ذلفاں والا حسین چہرہ نظار آیا میں او دی شکل نرانی تو محسوس کیتا انہا نہیں آندھے میں ایک اتنا سلام کیتا انہیں کہا مسلمان دو آتھا نال مل دن میں آنکہ ہے ہو رہے نالے انہوں نے منو پیار نال سلام دا جواب دیتا منو آندھے جی میں کہا داتا ساں کیتا انہیں کہا ہولی بول ہولی بول ہے تے داتا دے نا آتے بندہ مار دے دن تے جیڑی مسیح تے تے نو گھلے آنے اے او بھائی ماں نے جیڑا آندھے داتا دی قبر اے ہے ہی نا توجہ ہے نا تے اے مول بھی پتا ہے کون سی احمداللہ حوری اے اندھا سی مجھ سے پوچھو ساری زنگیہ نے یوں کم کیتا ہے مجھ سے پوچھو میرا بیٹا جو سعودیہ میں ہے اس وقت میں بتا سکتا ہوں مسجد نبی کے کون سے پلر کی صفائی کر رہا ہے ایک ہے دو اندھا سی میرے کل پوچھو میں دسنا کہ میرا پتر کیڑے پلر دی صفائی پیہ کر دے اگو قوم بھی تو بوجھے مرزا قادیانی جو تو دعویٰ کیتا نا نبو ودہ کسے بندے نے کہا چول دیا پترہ توانا میں نبیت نبی مرے غیب دیا خبرہ بھی دیں دے انہی کے لئے اس گالتے آڑ گیا انہی کے تھے کم تو اک ہے انہیں پھرے دیتے پلانیں کی کیتے انہیں کہا لاؤ جی فلانے دن میں ایک تقریر کرنی ہے اہم سنے آجے اوٹھے میں غیب دیا خبرہ دینی ہے بہ گیا محفل سجا کے لوگاں کے کو غیب دی خبر دے اگو قوم بھی تو دیا ہی آندھے جلدی جا کے کٹے نو بچاؤ کٹے نو کھووے چھ ڈگن لگے یا کٹا یا کھوٹا کھوٹا نو بچاؤ یا کٹا نو بچاؤ کھووے چھ ڈگن لگے انہ کیا وہ ان کو گالی نہیں کردہ جلدی کرو بھاج کے جاؤ فلانے جگہ تے کھووے دے میں چھ ڈگن لگے انہوں بچاؤ بندے داؤڑ پہ انہ کیا وا 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 او تو واقعی اگو ایک جتکہ بندہ کھڑا او دھکے دے رہے انہوں کھووے چھ ڈگن لگے کوشش کر رہے او ڈگ گے نا او جوں کوشش کر رہے انہوں ڈنڈے سوٹے مار رہے ہیں بندے انہیں جا کے دو چار رکھی انہوں ہچ چبل دیا پترا ایک قیمتی جانے تو انہوں مار رہے ہیں کھووے سٹ رہے ہیں اللہ دے نبی نے سے انہوں غیب دی خبر دی تو انہوں نے کہا کیے رہے او ساکہ مرزا کہا دی انہوں او ساکہ بڑا کنجرے او کمینے میں نے دس رفاہ دی تنبی کٹا خرید کر کے کھووے سٹوانو آگے دی بچاؤ جو ہے کہ نہیں بڑا کمینہ بند ہے میں نے کچھ جا کے سٹوانو کچھ نا 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 اس وقت تہا پڑھنا پڑھنا میزا اوہ انہوں نے میرے کل پچھو مزیدی بات ہے جیڑا اوہ دا ہون جانے سین ہے نا اوہ دا نا نہیں دس دے محفل پاکے سیال کوٹ اچھ کی بلا تشریف لے آئے ایک کوئی دس بارہ سال پہلے دی گا لے را بھی بڑا مضبوط ہے آنکھن لگے روٹی کھان لگے نا تے مولنہ جمال قادری صاحب روٹی کھان لگے دا اٹھا لو یہ روٹی بتا رہی ہے کہ یہ حرام کی کمائی سے بنی ہے اوہ انڈسٹریالیسٹ سی بندہ ہونے وہ ساڑ گیا انہوں نے کیا میرے دوستان دے سامنے میری پیر نے بیج دنیں کڑ دیٹی ہے نے کیا پیر جی اور یہاں تنڈہ کو میں ڈھوم دا سب دا دیتا ہے کہ وہ جیاشے تک نید دا چاہیا سمجھتے نہیں آئے یہاں تنڈہ تمھے انڈیہ کو میں ڈھوم دا چاہتا ہے آنے جی نہیں تو حرام دے کامائیے روٹی مئنے سب چاہے جنہاں نوئے نکلی شوک ہوئے نا پیر بنن دا اونا نال فیر انجیوں دیا نے اونا دی عزت دا بانڈا چورا ہے چا پھوٹ دا ہے توجہ ہے نا کہ جنہاں تے رب دا کرم ہوئے قسم زلجلال دی نا اتھے اڑ دین نا اتھے اڑ دین نا اتھے اڑ دین نا اتھے اڑ دین نا ذرا اچھی بولو حضرت نے ایک اور واقع دی جل کی دیا پھر انسان رفنا مقادنہ مقادنہ ایک تے میں نوئے دے کلو ڈر بڑھا ہے جی میں مشرف کلو ڈر دین نا سارے تے مشرف ڈر دین مولویاں کھول میں نوئے دے کلو پورے شیال کوٹے چلا ماب دلہ میت چشتی کلو ڈر لگ دین اچھا لو جی ہون کو جنہی ہوندہ اچھی سبحان اللہ کون بزرگان دی سفارش ہو گئے گئے کچھ کیا کون سبحان اللہ اس واسطے نبوت دیا نگامہ دا جی دیتے اثر ہوئے تے کمال ہوئے او دی پاور تے طاقت کیوں دیئے اپنا ہاں دے میرا کمال نہیں تے کچھ لوگاں دیا زندگیاں ایسے تے گزر گئیں کدے نبوت دا انکار کدے ولایت دا انکار کدے صحابیت دی عظمت دا انکار کردینے لیکن اللہ نے سنیا نو اے سازی مسلک تے مشرہ بتا فرما ہے جڑا فیضان نبی دے دربار تو چل دائے سنو ہر ایک فیضان نل پیارے کسہ میں سلجلال دی آج چودہ سو سال تو باد بڑے بڑے لوگ ہتھیار چکے نبوت دیل منو تول دے پھر دینے ایک دور اے ساوی آیا جدو اس کائنات یالم دی اندر نبی اے کائنات دی لو آبے دان مبارک لے کے پلن والا نبی دے ہتھاں کے اکھ کھولن والا علم و عرفان دی دنیا دا تاجدار ولایت دی دنیا دا تاجدار حضرت جناب مولا کائنات علی المرتضی سیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں نے سریعہ امیلان کیتا او نبی دے المنو تولن والیو تو سان دیو نبی نو نہیں پتا آؤ میرے کل پچھو جو پچھ سک دیو پچھو محمد عربی دے نگاہ دے فیضان نل پچھ دے تھک جاؤ گے علی دس دا نہیں تھکے گا مولا اج لوگا نو کئیا نو پیڑے او حضرت علی پاک دے پچھے لگ گئے انہوں نے تحقیق آئی ہوئی ہے انہوں نے اپنا اپنا مداج ہے نا علی پاک دے کھول ہک نو کسی نے جا کیا کھا ہونے کہ استاجی تو بڑی بک بک کر رہے ہیں علی تا بیک کی آنڈا ہی تو انہیں نبی کو پتا نہیں ہے علی دی سنو انہیں کی کیا کھے آنڈا علی آنڈا پچھو پچھو آنڈا اچھا علی کہہ رہا پچھو لو میں توڑی نال چلنا پچھنے علی کو کھڑا ہو کے بیلی لے کے پوری جماعت لے کے آیا تھوڑی دیر کے لیے رکھو جب نماز کا ٹائم قریب ہوگا نا تب علی کے پاس چاہیں گے اگر سوال کریں گے بڑا علی پاک نے اگر جواب دینے میں تاخیر کر دی تو ہم کہیں گے دیکھو نا علم یکوینس لک دے یہ جواب لمبا دیتا تیسا کہ ویکھ لو نماز دا ٹائم لنگے انہوں نے نماز دی فکر نہیں ہن بیلی انہوں لے کے علی پاک نماز دے نکلے حجرے چون جماعت لے آ کے آنڈا ہے علی فرما جی کیڑے کیڑے جانور بچے دے دن کیڑے کیڑے انڈے دے دن جناب او دا مطلب گین کے جو دس چیتے کتنی دیر چاہی دیئے علی پاک فرما دے دن جنہ دے کان اندر نہیں او دن دن انڈے جنہ دے بار نہیں بچے دنے گیندہ جاتے مردہ جا میرے کل ٹائم کوئی نہیں توجہ ہے کل گیندہ جاتے سڑدہ تے مردہ جا میرے کل ٹائم کوئی نماز دے ٹائم کری انہیں کیا میری تشغیر دن دے بیش بیشتی کر دیتی علی نے انہوں نے دے بیٹھو نماز سے فارغ ہوتے ہیں پھر جا کے میں ایسا سوال کروں گا علی جواب نہیں دے سکے گا انہوں نے کیا استاجی والا آجا علی یہی نبی نے گھٹی دیتی ہے تو بھا میں انٹرنیشنل کمی نہیں پھر علی دے مقابلہ نہیں کر سکتا تو جیڑا بھی ہے نا علی علی انہیں کیا نہیں نماز پڑھی گئی مولا علی فرمانہ نے پوچھو پوچھو انہوں کیا استاجی شروع ہو گئے نہیں علی انہیں پوچھو مانا چلو میں پوچھتا ہوں علی پاک نوہ کیا نہیں جناب بھی دسو کتے تے بکری دے ملاپ ہوئے تے جیڑا بھی چپل جمع ہیں حلال کے حرام ہیں شگردہ کیا استاجی بڑا بغیرت نکلیں نہیں سکتا ہونے کے بس دیکھو میں نے انڈ دیکھنی ہے انڈ علی پاک فرمانہ نے جے شکل کتے تے بھی حرام جے بکری تے حلال زندہ ہوا نہیں سمجھے اب وہ اڈا بیمان نکلے رون تے شرمندہ ہوندی پجائند ہے کتے نال بھی مل دیئے بکری نال بھی مل دیئے مولا علی فرمانہ نے کوئی بات نہیں اگو رکھ پانی جے کتے ترہ پیوے تے حرام ہے جے بکری ترہ پیوے حلال ہے موسیقا